پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مزی اب دیکھو کسی کو کسی کو گناہ سے آر دلانا آہ یار تم بڑا نیک بنا پھرتا ہے سوچوکے کھا کے بلی حج کو چلی یہ عام ہمارے محل معاشرے میں بات ہے خاصی عورتوں میں یہ محورہ بہت چلتا ہے آج یہ وہ سمینہ وہ بڑی نیک ہو گئی چھوڑا سمینہ کو میں جانتی ہوں سوچوکے کھا کے بلی حج کو چلی اب یہ آب کیا تھی وہ یوں تھی یوں تھی یوں تھی یہ آپ اس کے گناہ کی آر دلا رہے ہیں تو فرح جو آر دلایا گا کسی مسلمان کو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو خود اس گناہ میں مبتلا نہیں کرے گا اتنی خطرناک بات تو آج ہم جھڑ سے آر دلا دیتے ہیں اس بیچاری کے نیکی تقویے پر اعتماد ہی نہیں کرتے ہم کوئی سے دلوں کو کاٹ کے جھانکا ہے اب ظاہری طور پر نیک تائب ہو گئی اللہ اللہ کر یہ نمازیں پڑھ رہی ہے سوچوکے بھی اللہ اس کو توفیق دے بھائی لیکن آر نہ دلاو اگر آر دلا دی تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود آدمی جب تک مبتلا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی اب باقی ویسے خیر خائی کے لیے نصیت کر دیں میں مضاقہ نہیں ہے کہ بھائی آپ دیکھو یہ فلان گناہ میں مبتلا ہے بھائی آپ غیبتیں بہت کرتے ہیں آپ یار غیبتیں نہ کیا کریں بہت بڑا گناہ ہے اس سے یہ اللہ بھی ناراض رسول اللہ بھی ناراض پھر لوگوں کا حق ہے یہ حقوق العباد میں سے کل آخرت میں جو پھر ادا کرنا پڑے گا یہ خیر خائی سے نصیت اگر کر دی اس کے گناہ کا تذکر کر کے فرح اس میں مضاقہ نہیں ہے لیکن اس کو تانہ ٹانٹنگ کر کے حجیب بنے پھرتے ہو زیادہ جناب تم تو وہی تو ہو یہ فرمایا کہ یہ خطرناک بات ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو خود اس گناہ کے در مبتلا کر دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو حقوق کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ظاہر ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور بھائی جب بھائی کے حق کا خیال نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں کل کوئی پیش ہوگا تو شرمندہ ہوگا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین